اسلام علیکم محمد اقبال خان ایڈکویٹ اقبال انڈریش اللہ سرویس آج ہم آپ کو جو لیگل ایک سر دے رہے ہیں وہ ہے کنفیشن کے مطلعہ اقبال جرم اگر کوئی ایکیوز کرتا ہے تو اس سے ہم کس طرح کے کراس جو ہم پوچھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے تمام وقلہ صاحبان بھی جانتے ہیں کہ ہر کیس کے ایک الہدہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ہر کیس کے الہدہ واقعات ہوتے ہیں اس کے فکس ہوتے ہیں اور جو آج ہم کچھ شیئر کر رہے ہیں آپ سے سوال جواب تو وہ جو آپ سے ریلیٹڈ ہے اس طرح کے کوئیسٹنز آنسر کیے جاتے ہیں گواہان اپنے بیان میں غیر عدالتی اقبال جرم کی کوئی تاریخ یا وقت وغیرہ بیان اگر نہیں کیا ہوتا تو اس بارے میں اور اس کے علاوہ غیر عدالتی جو اقبال جرم ہے وہ گواہان کا جو پولیس پر اثر اور سوخ ہوتا ہے اس حوالے سے اور اس کے علاوہ جو غیر عدالتی جو کنفیشن اس نے کیا ہوتا ہے مثال کے طور پولیس کے سامنے کیا ہوتا ہے تو گواہان کیا ملزم کے قریب رشتہ دار تھے اس حوالے سے ہم پوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو غیر عدالتی جو وہ تھا اقبال جرم تھا اس کے حوالے سے ملزم کے جو قریبی وہ دوست تھے یا نہیں تھے اور اس کے علاوہ ملزم کے قریبی رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں اور اس کے علاوہ غیر عدالتی اقبال جرم کرنے کے بعد ملزم اسی جگہ اسی علاقے میں اسی گاؤں میں اسی محلے میں کیا رہائش اختیار اس لی نہیں کی تھی اور اس کے علاوہ جو غیر عدالتی اقبال جرم ہے اس حوالے سے اسے قبل ملزم کو ابھی تک کسی کیس میں اس کو نامزد کیا گیا یا نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ ایڈ دی ٹائم آف جو کنفیشن تھا وہ جو ایکیوز تھا کیا وہ مسلح تھا یا نہیں تھا اور اس کے علاوہ گواہاں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے نہیں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ گواہاں نے اپنے بیانات میں ایسی کوئی وضاحت بھی نہیں کی تھی کہ انہوں نے ملزم کو کیوں نہ پکڑا اس کے علاوہ غیر عدالتی اقبال جرم کے گواہان جو ہوتے ہیں وہ کیا ایم پی اے تھے ایم این اے تھے یا نہیں تھے یا کوئی کونسلہ وغیرہ کو تو نہیں تھا اس کے علاوہ گواہاں نے غیر عدالتی جو کنفیشن ہے اس کے گواہاں نے کبھی کوئی کنٹیسٹ کیا یا نہیں کیا اس حوالے سے بھی آپ کس کوئشن نہ انصر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ باوقت غیر عدالتی جو اقبال جرم ہوا تھا پولیس کی کیا حراست میں ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو کمپلیننڈ تھا وہ غیر عدالتی جرم کے ان کے جو گواہ تھے کو وہ اس کے کیا انڈر کوئی ملازم تو نہیں تھے کیا اس کے انڈر کوئی کام کرنے والے تو نہیں تھے یہ بھی دیکھا جائے گا اگر گو میں ہے تو اس کے کوئی خیت میں کوئی اس کا مزدور بھی ہو سکتا ہے مزارع بھی ہو سکتا ہے اگر شہر ہے تو اس کا کوئی دفتر ہے اس کا تو کوئی اس کا ملازم بھی ہو سکتا ہے یا اسی طریقے سے اگر کوئی آفس ہے تو آفس میں کام کرنے والا بھی کوئی ہو سکتا یہ بھی ہو اس کے علاوہ جو غیر عدالتی جو اقبال جرم اس نے کیا تھا اس کے گواہان جو ہے جو کمپلیننڈ تھا کمپلیننڈ پر پریشہ ڈالنے یہ ملزم کو زبرستی معافی دلانے میں کوئی اس کی پوزیشن تو نہیں تھی یہ بھی کوئیسٹنز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا جو غیر عدالتی اقبال جرم تھا وہ مشترکہ طور پر کیا گیا تھا دوسرے ملزم کے ساتھ یا اکیلا کیا گیا تھا اس سے حوالے سے بھی کوئیسٹنز آنسن ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ تجویز کر سکتے ہیں کہ ملزم نے کبھی بھی آپ کے سامنے جرم جو ہے وہ نہیں کیا اور یہ بھی آپ تجویز کر سکتے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ مخالف پارٹی کے کہنے پر یہ بیان دی رہا ہے سٹیٹ میں تو اس طرح کے یہ کوئیسٹنز آنسن ہے جو آپ آہ گواہاں سے پوچھتے ہیں جو جس نے کراس وہ کیا ہے اکبال جرم کیا ہے تو اس کے جو گواہ ہیں ان پر آپ اس طرح کے کوئیسٹنز آپ کر سکتے ہیں آہ کراس ایگزامنیشن کے ٹیم یہ تھا ہمارا آج کے لیگے لیکچر اس کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے کل پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی